اگر ہم لوکی کی بات کرتے ہیں تو اس میں لمبے فلو میں کوسا نویل گول فلو میں پوسا سندیش اور کریلے میں پوسا سنکر دو اور رسدار اگر ہم کھرگی جی کی بات کرتے ہیں اس میں دھرینوں اور پوسا سنہی پوسا سردہ اگر کسانبائی ان کی اگیتی کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی پورت تیار کرنی ہوگی اس کے لیے آپ نمی لاغت کے آدار کم سے کم لاغت کے آدار پر آپ پلاسٹک کا استعمال کرتے ہیں چار سو سے پانچ سو مایکرون کی موٹائی کی پلاسٹک لے سکتے ہیں جو ساف سو چھونی چاہیے اور اسے ایک استحر اسے بھر کا مرمان کر سکتے ہیں اس میں آپ پولی تھیل کے اندر بیجوں کو بیائی کر کے پورت تیار کر سکتے ہیں بیجوں کو بیائی سے پہلے افچار کرنا ہوگا اور اگر اس کو آپ چوبیس گھنگے تک گنگونے پانی میں دگا کے ساتھ اس کو دھوے لیتے ہیں سوکک کر لیتے ہیں تو اسے جمعہ میں اور آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی سندگشی تواستوں میں پورت تیار کراتے ہیں تقریباً پچیس سے تیس دن کا سمیں آپ کو پورت تیار کرنے میں لگے گا اور اگر آپ پولی تھیل کے لفافے میں آپ پورت تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی لگ لگ تیس سے بتیس دن کا سمیں لگ جاتا ہے اسے ہی پورت تیار ہو جائے گی چار پتوں کے چار سے پانچ پتوں کی وستہ آ جائے گی اس کی وہ آدھر سوستہ ہوتی ہے روپائی کرنے کی تو تب اس سے پہلے آپ کو اپنے کھیتوں کی تیاری کرنی ہے اور دیلدار سبجیوں کے ہم سفارش کرتے ہیں کہ آپ نالی ودی کو اپنا کر کے کرنا چاہیے اگر ہم بات کریں ککری کی کھیرے کی یا کریلے کی تو انہیں ہم 1.25 میٹر سے 1.5 میٹر کا دسٹنس دو لائنوں کے بیچ میں رکھنے کی سفارش کرتے ہیں تو اگر آپ ابھی پورت تیاری کرنے کا سمیں کرتے ہیں تو آپ پہلی روپائی دس سے پندرہ فروری کے آس پاس کر سکتے ہیں آپ سندگشی طرح پورت تیار کراتے ہیں روپائی سے تین سے پانچ دن تک آپ ان کو کھلے کھیت میں رکھیں دن کے سمیں راتری کے سمیں پالے سے بچار کے لیے اندر رکھ سکتے ہیں تو آپ بھی پورت تیار ہو جائے ہائیڈنگ کرنے کے بعد آپ جب پورت کی روپائی کرتے ہیں تو اس کو بہت ادھر دباؤ کے ساتھ نہ دبائیں پورت کے تنے کے ساتھ آپ امت قسموں کا چین کریں امت بیچ کا استعمال کریں اور ادھر دی فصل لینے کے لیے آپ سندگشی طرح پورت تیار کریں اگر آپ کے پیسے ادھنگتے ہیں آپ شوم اپنے نم لو کوسٹ کے لیے پولی آہوس آپ شوم نیمان کر سکتے ہیں اور اس میں پولی تین کے لیف آپ نے نکشر بنا کر کے ان کو بھر کر کے آپ پورت تیار کر سکتے ہیں اور پچیس اٹھائی سے تینس دن کی عوستہ کی جو ادھر چار سے پانچ پتی کے لیے پود ہوئے تب اس کو آہیننگ کا نگوہ لگائیں گے تو نشی طرح سے آپ کو بیلدار سبجیوں سے بہتر اپنی ملے گی اور اچھی بلوتہ کا اپنے کے ادھر آردھک لاپ لے سکتے ہیں